یہ آپ نے یوز کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنی کو دعائیں دینی ہے کہ اتنی زبردار ہے اس سے بینیفیٹ بہت زیادہ ملے ہیں میری اپنی لیشیز کو بہت زیادہ اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جن کی لیشیز بہت ہی کام میں تھک نہیں ہے گھنی نہیں ہے بلکل نکلی لیشیز لگواتے ہیں آپ کو بتا ہے آج کل نکلی لیشیز لگواتے ہیں تاکہ ہماری لیشیز جو ہے نا وہ لمبی لمبی سی اور پیاری سی اور تھک سی لگے تو آپ نے کہا کرنا ہے جی آپ نے بیسی لیشیز بلکل نہیں لگوانی کیونکہ وہ تین چار مینے بعد اتر جاتی ہے جو میری ریمڈی لے کر آئی ہوں اس سے آپ کی لیشیز لرمبی بھی ہوں گی گھنی بھی ہوں گی بہت ہی ٹھیک ہو جائیں گی ساتھ اچھا آپ نے یہی ایوالی ریمڈی ضرور یوز کرنی ہے اس سے بینیفیٹ بہت زیادہ ملے ہیں میری اپنی لیشیز کو بہت زیادہ بینیفیٹ ملے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ میری یہ دکھیں کتنی پیاری سی لیشیز لرمبی سے ہو چکی ہیں اور اب ان کو میں اور گھنا اور لمبا کروں گی ابھی میں نے کچھ ٹائم اس کو یوز کیا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ بلکل دیسی چیزوں سے جی بنائی جاتی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی سکین پر ریاکٹ کریں سب سے پہلے ہمیں لے لینا یہاں پر دیسی گھی ٹھیک ہے دیسی گھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں کتنا یوز ہوتا تھا پہلے تو ہاں بالوں پہ بھی لگایا جاتا تھا اور بال اتنے لمبے گھنیر موٹے بال ہوتے تھے کہ آپ دیکھ رہاں رہ جائیں اچھا اب ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ ہمیں دیسی کی سے سمیل آتی ہے اس لئے ہم یوز نہیں کرتے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر اب ابھی بھی ہم اپنے بالوں پہ بھی یوز کرنا شروع کر دے تو ہمارے بال گرنا بھی بند ہو جائیں اور ہمارے بال لمبے بھی بہت زیادہ گھنے بھی ہو جائیں اس لئے ہم اس میں دیسی کی ہی کایٹ کریں گے کیونکہ دیسی کی ہم میری بالوں کو بہت زیادہ خوبصورت کر دے گا ہماری لیشز کو یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کسٹر آئیل کسٹر آئیل بھی آپ کو پتا ہے لمبے بالوں کی وجہ سے ہی یوز کر جاتا ہے تاکہ بالوں کی جو پرابرنس ہوئے وہ ختم ہو جائیں بال لمبے گھنے اور خوبصورت سے ہو جائیں یہاں پر ہم لیشز کے لیے وہ چیزیں یوز کریں گے جو ہماری لیشز کو بڑھائیں گی ٹھیک ہے پھر ہم نے لے لیں گے جو تیسری چیز وہ ہے ویٹامین ای کے کیپسول ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک عدد صرف اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ جو بھی کمی ہے ہماری لیشز کی گروت میں وہ پوری ہو سکے اور ہماری لیشز جو ہے نا وہ اچھے سے گروہ کر سکے اس کے بعد ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے ویزلین ویزلین ویسے بھی آپ کو اپنے فیس پہ پلائی کرنی چاہیے آپ کو بھی یوز کر کے دیکھیں اپنی فیس پہ اپنی لیشز پہ ایک تو ان کی گدرتی چمک واپس آ جاتی ہے اور خوبصورتی ان کی واپس آ جاتی ہے بالوں کی بھی اگر ہم ویزلین کا تھوڑا سا یوز کرتے ہیں یہاں پر جی ویزلین بھی ہمیں ہماری گروت کرے گی مدد کرے گی ان چیزوں کو مکس کرنے میں اور ساتھ بہت اچھا سا ہمیں بینیفیٹ ملے گا پھر ہم نے لے لینا ہے دیسی سرما یہاں پر جی جو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے دیسی سرما آپ نے دوسرا جو سرما ہے آشمی سرما یا کوئی بھی لوکل والا سرما آپ نے یوز نہیں کرنا یہاں پر میں نے ایک چھٹکی جو ہے نا دیسی سرما کی یوز کرنی ہے تاکہ ہمارے جو نا لیشز کو لمبا کرنے میں مدد کرے کیونکہ جب بچے پیدا ہوتے تو آپ کو باتا ہے کہ ہماری جو ماں ہیں دادیاں نانیاں وہ بچوں کے لائن سی بنا دیتی ہیں لیشز کے اوپر یہاں پر آئی پرو کے اوپر تاکہ ان کی اچھے سے نا جو گھنی سی نا لیشز بالا سکے تو لیشز کے اوپر بھی لگاتے ہیں ہمارے ہاں تو لگاتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ اولی چیزیں ریم ڈی ہمارے ریڈی ہو چکی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ریم ڈی ہے نا وہ تیار ہو چکی یہ اپنے یوز کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنی آپ کو دعائیں دینی ہے کہ اتنی زبردہ اتنی افیکٹیو ریم ڈی کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اب میں نے بنانی تو آپ کو بتا دی ہے ساتھ آپ کو بتا دی ہے اس کے فائدے بھی بتا دی ہے کہ اس میں جو چیزیں ڈلی ہیں وہ کتنی فائدے بند ہیں اب ہم نے اس کو لگانا کس طرح سے ہے روز رات کو اپنے اچھے سے فیس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو لگانا اس طرح سے ہے آپ نے جیسے اس کو میں کسی بھی چیز میں ڈال دوں گی کسی بھی چھوٹی سی بوتل میں ڈال کر رکھ دوں گی شیشی میں تاکہ میں اس کو روز یوز کروں یہ میں نے جتنی بنائی ہے یہ میری پندرہ بیس نہیں آرام سے گزر جانے بلکہ ایک مہینہ ہی میرا گزر جانے کیونکہ آپ کا پتہ ہے بہت کم لگتی ہے لیشی کے اوپر آپ نے اس طرح سے کارٹن بٹ کوئی بھی لے لینا ہے اس سے آپ نے لگانا ہے ہاتھ سے نہیں لگانا اس کو اپنے اس کے انتر ڈپ کرنا ہے تھوڑا سا ساف کر لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ بھی نہیں لگے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ لگا ہے اب آپ نے اس کو لگانا ہے اگر آپ کے آئی برو کے بال یہاں سے کم ہے تو آپ نے اس کے اوپر بھی اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں کسی کے اس ایریا پر بال کم ہوتے ہیں آپ نے اس کو ریگلر لگانا ہے اس طرح سے پورے اپنے آئی برو پر تاکہ اچھے سے اندر لگ جائے یہ نہیں کہ بھر بھر کے بھی لگانا آپ نے اتنا لگانا ہے کہ زیادہ آپ کا فیس جو ہے وہ گندہ بھی نہ ہو اس طرح سے آپ نے یہاں پر لگا لیا آئی برو کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری لیشیز ہیں لیشیز کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سے لگانا ہے یہ ہم نے لے لیا ہے اور آپ نے اس طرح سے اپنی لیشیز کو بند کرنا ہے پہلے اچھا یہ لیشیز کے اندر چلا بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی کیمیکل والی چیز نہیں ہے گلیسرین آپ نے بلکل یوز نہیں کرنی گلیسرین جو پتہ ہے آپ کو آنکھوں کے اندر اگر چلی جائے تو ایک تو بہت ریڈنس ہو جاتی ہے اور پھر آپ کے جو آنسوں ہیں وہ بھی نہیں رکھتے ہیں تو گلیسرین کو تب ہیوز کرتے ہیں جب آپ نے رونا ہے ٹھیک ہے جوٹ موٹ کا اب آپ نے اس کے اندر گلیسرین ہم نے نہیں ڈالیا تو اس لئے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے کسٹر آئل کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں لگا لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سی نا آپ نے اپنی لیشیز کے اوپر یہ چیز پر آپ نے تھوڑا سنا ایسے مساج کیا کرنا ہے جو آپ کے لیشیز کے روش سے نا تاکہ وہاں پر نا ایک اس کا مساج ہو جائے اچھا اس کے ساتھ نا یہ نیچے والی لیشیز پر بھی لگ جاتا ہے یہاں بھی لگائیں گا یہاں پر آپ نے اندر نہیں لگانا بلکہ یہاں پر بلکل کم جو اس کے اوپر رہ جاتا ہے نا آپ نے صرف وہ ہی لگانا ہے اور نہیں لگانا ٹھیک ہے کیا کہ وہ ایس کے اندر زیادہ نہ جائے آپ نے مسالسل یہ لگانا ہے انڈی اور آپ نے اپنی آپ کو بتانا ہے کہ کتنے زبردستے فائدے ہیں کوئی گریسی نہیں لگ رہی کوئی اویلی نہیں لگ رہی اگر آپ بھر کر لگاؤ گے تو پھر زیادہ آپ کو مسئلہ ہوگا کہ آپ کی لیشیز کے اندر جا سکتا ہے ایس کے اندر اگر چلا بھی جائے تو نقصان تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ بھر کے مت لگاؤ ٹھیک ہے جیسے میں نے لگایا ہے ویسے لگاؤ اچھا سرما ہم نے اس کے اندر اتنا ڈال لیا ہے کہ اگر وہ لگ بھی جائے اگر آپ صبح اٹھو رات کو لگایا ہے تو صبح بھو اتنا بنے ہوگئے آپ کی ساری یہاں پر آئیس بھی گندی ہوئی ہیں اوپر سے بھی گندی ہوئی ہیں اور مو سارا آپ کا گندہ ہوگئے سرما ہم نے صرف اس کے اندر ایک چھٹکی ہی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے سرما کا بھی کام یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی لیشیز کو بالوں کو لمبا کرتا دیکھیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری جو بڑے مائیں وہ کیسے آئی برو کے اوپر بھی وہ سرما کی لائن سی لگا دیتی ہیں آنکھوں کے اوپر بھی آس پاس بھی تاکہ وہاں سے جو بال ہے وہ گھنے آئیں اور لمبے آئیں ٹھیک ہے یہ نہ تو آپ کی آنکھوں پر ایڈیٹیشن کرے گا اس لئے ہم نے اس کے اندر سرما ڈال لیا ہے سرما بھی ہماری پالوں کو لمبا کرے گا ہماری پالوں کو بلیک بھی کرے گا اور ٹھیک ہے ساتھ ہماری لیشیز کو گھنہ بھی کرے گا اس کے بہت زبردستے فائدے آپ کو ملیں گے یہ تھی میری آج کی ریم ڈی آپ نے اس طرح سے لگانا ہے اور اپنی اپی کو دبائیں دیں گے پھر آپ نے اس کا فیڈبیک ضرور مجھے دینا ہے کیونکہ آپ کے فیڈبیک سے ہی دوسرے لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور ایم ڈی کو یوز بالکل نہیں کرتے تو اس سے ان کو کیا پتہ تلے گا اس ریم ڈی کا ہمیں کتنا فیکٹ ملے گا کتنا نہیں ملے گا اس لئے آپ نے اگر جس کو اس سے ریزرٹس ملتے ہیں تو وہ بتائیں ضرور تاکہ دوسرے بھی فائدہ ٹائم ٹھیک یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملوں گی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا کرکی کا دعاوں میں آپ نے مجھے بھی یاد کرنا ہے اللہ حافظ